میں ہوں صدیق اکبر یہ دعویٰ کوئی نہیں کرے گا مجھ سے پہلے اور میرے بعد مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا میں ہوں صدیق اکبر میں ہوں فاروق اعظم اور یہی علیہ جنہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امیر المومنین کا لقب دیا رسول اللہ موجود ہیں امیر کائنات موجود ہیں امیر اول انہوں آخرین موجود ہیں جو امیر ہوتا ہے وہی کسی کو امیر بناتا ہے خود سے کوئی امیر بن جائے یا غلامزادے کسی کو امیر بنائے امیر نہیں بناتا خدا کی قسم جو امیر ہوتا ہے وہ امیر بناتا ہے جو سید ہوتا ہے وہ سید بناتا ہے جو سردار ہوتا ہے وہ سردار بناتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ذمہ دار بناتا ہے دنیا بھر کے غلام اور غلامزادے مل کے کسی کو امیر بنا دے تو امیر نہیں بنتا لیکن ہوا کیا صدیق اکبر لقب علی کو دیا کس نے صادق و امین پیغمبر نے جو خود صادق ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے صادق کون ہے دنیا بھر کے جھوٹے مل کے کسی کو سچا کہیں وہ سچا ہوگا یہی اس کے سب سے بڑا جھوٹا ہونے کی دلیل ہے دنیا بھر کے جھوٹے مل کے جسے سچا کہیں وہ جھوٹا ہوگا جو کائنات کا سب سے بڑا سچا ہو وہ کسی کو سچا کہیں وہ سچا ہوگا محمد رسول اللہ الصادق الامین وہ جس کو کہیں صدیق اکبر وہ صدیق اکبر امیرِ حستوود امیرِ حستوود رسولِ معبود جسے امیر کہیں وہ امیر ہوگا لیکن اپنی اپنی سوچنے کی ستھیں تھی دنیا میں جن کی خاندانی معیشت کا انحسار غارتگری پر تھا لوٹ پر جن کی زندگی بسر ہوتی تھی انہوں نے علی کے حلقاب بھی لوٹے علی کے حلقاب لوٹے لوٹے گئے علی کے حلقاب غصب کیے گئے علی کے حلقاب مگر جتنی سوچ تھی وہیں تک پہنچ سکتے تھے جو انہیں اچھے اچھے بڑے بڑے لقب نظر آئے اسے لوٹ لیا اور جہاں کنہ ذات کا اشارہ تھا اسے کسی نے پسند نہیں کیا اور جب علی سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ لقب اور کنیت کونسی پسند ہے کہا ابوت وراب ابوت وراب یہ کنیت رسول نے دی تھی پسند علی کو اس لیے تھی یہیں علی کا نوری نصب پوچیدہ تھا تم مٹی کے بیٹے ہو میں نوری مٹی کا باپ